بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ دن نکالے ہر گھڑی پارٹی کے ساتھ کیپوں میں رہے ہیں اپنے قائدوں کے ساتھ رہے ہیں اس بلال بھٹو کی لاگ مارچ نے آپ کو آج پتہ ہے کہ اب آنے والے دن جو ہیں ایک ایک منار کھانے کے لئے بہت مشکل کا گزر رہا ہے انشاءاللہ فتح پاکستان پیپس پارٹی کی ہوگی پاکستان پیپس پارٹی کی فتح ہوگی بلال بھٹو کی فتح ہوگی پاکستان کی عمام کی فتح ہوگی پاکستان کی فتح ہوگی بلال بھٹو صاحب نے جو لاگ مارچ نے نکالا پاکستان کی عمام کیلئے نکالا جو پاکستان کی عمام کیلئے اس نے ہر چیز مہنگی کر دی تھی گریب کا جینہ جنجال کر دیا تھا چینی کو کہاں پہنچایا تھا پیٹولک کا کہاں پہنچایا تھا ہر جگہ پہ آپ دیکھو اور ہر جگہ سے لوگ نکلے تھے تاکہ پاکستان پیپس پارٹی کو آگے لے کے آئیں تو ان کو یہ امید ہے پاکستان پیپس پارٹی میں بلال بھٹو میں وزیراعظم بنے تاکہ عمام کا اچھا ہو ملیری کی قیادت نے جو کام کیا لانگ مارچ میں ہماری ملیری قیادت ہمارے ساتھ قیادت مزاد لے کر اسلامہ تاک پوری قیادت موجود تھی یوسف بلو صاحب تھے سلمان مورا صاحب تھے میر عباس ٹالپور صاحب تھے سلیم بلو صاحب تھے جتنے جانمند بلو صاحب تھے جتنے بھی ہماری قیادت تھی اپنے کارکنوں کے ساتھ ہی تھی آج ملیری کی قیادت نے دکھاب دیا اور اپنے عمام کے ساتھ اپنے کارکنوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی کی عمام پاکستان پیپس پارٹی کے جیالے بلال بھٹو کو وزیراعظم انشاءاللہ بنا کے پھر ان کو چھوڑیں گے